آج کی ویڈیو ہے کچھ الگ اور دھماکے دار کیونکہ ہم جا رہے ہیں ممرا کے ایک ایسے حصے کو ایکسپلور کرنے کے لیے جو لوگوں کے لیے ہمیشہ ایک مسٹری بنا رہا ہے راشید کمپاون یہ وہی جگہ ہے جہاں بہت سارے لوگوں نے اپنی یادیں بنائی ہے اور کچھ لوگوں نے اس جگہ کو اپنایا ہے جبکہ کچھ نے چھوڑ دیا ہے آج ہم جانیں گے راشید کمپاون کی اصلی کہانی وہاں کے لوگ کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور یہ ایریا ہمیشہ سرکیوں میں کیوں رہتا ہے گائز کیا آپ سوچ سکتے ہو ہم نے ممرا کو صرف غلط نظر سے دیکھا ہے لیکن آج ہم اس کی اچھائیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کیا آپ اس ویڈیو کو 1000 لائک تک پہنچا سکتے ہو آپ کے ایک لائک سے میری خوشی ڈبل ہو جاتی ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ لوگ ممرا کی اچھی باتیں جان سکے تو دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ زبردست بلوگ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ہدایت کاسی اور آپ کا خوش آمدید کرتا ہوں میرے چینل پر لیٹس گو گائز دوپر کے بارہ بچ چکے ہیں اور ہم آج پہنچ چکے ہیں ممرا کے اکلوتے پیٹرول پمپے جیسے ممبئی کی لائف لائن لوکل ٹرین ہے ویسے ممرا کی لائف لائن آٹو رکشہ ہے ابھی مانسون کا سیزن ہے اس لیے گرمی کا اتنا احساس نہیں ہو رہا ہے لیکن انرجی تو بنتی ہے بوس اور بھائی گننے کا جوز تو مست ہے کیونکہ اس میں ہوتا ہے کیلشیم جو انرجی کو ڈبل کر دیتا ہے آج کا دن ایک زبردست ایکسپریئنس دینے والا ہے تو اس ویڈیو کو این تک ضرور دیکھو یہ وہی راستہ ہے جو پیٹرول پمپ کے باجو سے اندر کے طرف جاتا ہے اور ہم اس راستے سے انٹر ہو رہے ہیں رشید کمپاؤن میں ابھی دوپیر کا وقت ہے اس لیے چہل پہل تھوڑی کم ہے لیکن جب شام ہوتی ہے یہاں کی گلیوں میں ایک الگ ہی رونک ہوتی ہے یہ جگہ بلکل زندہ ہو جاتی ہے جب دن ڈھلتا ہے آپ کو ملواتے ہیں چچا اور بھائی صاحب سے ان کی جگل بندی کا جواب نہیں یہ دونوں مل کے مزے دھار باتیں کرتے ہیں اس کو دیکھنے کا آپ کو الگ مزہ آئے گا آج آپ کو انڈے کے فنڈے کا کونسپ سمجھا رہے ہیں سننے میں تھوڑا عجب لگ رہا ہوگا لیکن جب آپ ان دونوں کی باتیں سنو گے تو ہس ہس کے لوٹ پورٹ ہو جاؤ گے میرا دشتے انڈے کا کاروبار ہے نکلی بائدوں سے لوگوں کو بچا رہا ہوں آسلی بائدے لوگوں کو کھلا کے ان کی زندگیاں بچا رہا ہوں آسلی بائدوں کو بچا رہا ہوں کیمریا ہے نا آسلی بائدوں کو کھلا رہا ہوں یہ ہے نکلی بائدوں میرا نام شکندر مومین ہے میں تیرہ سال سے دشتے انڈے کا کاروبار کرتا ہوں لوگوں کو نکلی انڈے سے بچاتا ہوں آسلی انڈے کو کھلا تا ہوں میری مرگی ہیں میری نوی ریپورٹر ہے ہی پورا پوچنا یہ نقلی ہی ہے آپ کا نام یا بای شکر اور پورا ہندہ تھا اوئرڈنال میں دیتا ہوں وہ بھی کس کو دیتا ہو چیز ہیں خالی برا کرتے شاہر پھارا جو بچھے نا اس کو ستردی کاتھی ٹی وی اے اس کو اس کے گھر میں بائد اپوچا ہوں میں جانکاری دیکھے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پہلے دمانے میں لوگ دیشی مرگاں دیشی آنڈا تو تمہاراں لیکن یہ نولیج ان کو نئی ہے رشید گمبل کے ساتھ اچھا ہی ہے زندگی پر ہم کما تو لیتے ہیں مر جو پیسہ کمایا اس کا صحیح مینجمنٹ میں رہیتا ہے ٹائم مینجمنٹ، مانی مینجمنٹ یہ چیزوں سے انسان دور ہے پیسے کو کسے استعمال کیا جاتا ہے ابھی ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں سیدھا راستہ ہے جو رشید کمپونڈ کے این تک لے کے جاتا ہے یہی پر ہوتی ہے ہمارے کہانے کی شروعات میرے لیف سائٹ اور رائٹ سائٹ میں آپ کو دکھانے ہی دکھانے دکھے گی یہ بزار کی رونک اور لوگوں کی بیزی زندگی سب کچھ یہی ملتی ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے یہ جگہ رشید کمپونڈ کیوں کہلاتی ہے آج ہم لوگوں سے پوچھیں گے اور پتا لگائیں گے کہ رشید کمپونڈ کا نام اصل میں کیسے پڑا گائز اب ہم نکلتے ہیں اس سوال کا جواب دھننے کے لیے لوگوں سے ملتے ہیں ان کی رائے لیتے ہیں اور ہسٹری کے پندوں میں جھاکتے ہیں کیا آپ تیار ہیں ہمارے چاری بنائے وہ ساتھ میں رشید بھائی کے نام ہے رشید کمپونڈ مطلب ایک چاری بنی پھر چال بنتے گئے چال بنتے گئے پھر بیلڈنگ کے بنے چال چورتے ہیں وہ آئیوک کی چاری ہے آئیوک کی چاری ہے یہ رشید بھائی ہے جب سے ان کا نام چلا تو رشید بھائی کا نام ہو گئے آئیوک کی چاری ہے میرا نام توفیق احمد انساری ہے میں اسٹریڈیجن کا کام کرتا ہوں رشید ملہ چال ہے یہ یہ پیچھے بھائی ہے رشید ملہ چال ہے رشید ملہ چال کے وجہ سے اس کا نام رشید کمپونڈ ہو گیا ہے اس کا نام ہے دوسرا اندرہ گانڈی روڈ کچھ ایسا نام ہے اندرہ گانڈی روڈ پہلے گا یہ روڈ کام ہے رشید کمپونڈ یہ اس کے وجہ سے چال کے وجہ سے رشید ملہ چال بولتے اس کے ویسے یہ رشید کمپونڈ ہو رشید کمپونڈ ممرا کی جان ہے ہاں دوستو ابھی ہم رشید کمپونڈ میں ہیں یہ جگہ صرف ایک کالونی نہیں بلکہ یہاں کی ہر گلی ہر کونہ ایک کہانی کہتا ہے چلیے اب ہم اسی راستے سے آگے بڑھیں گے رشید کمپونڈ کے لوگوں سے تعلق کو اففیل کر سکتے ہو ہر طرف یہاں پر ایک اپناپن ہے ایک پرانی یادوں کا سلسلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا یہ جگہ صرف ایک لوکیشن نہیں دوستو یہاں کی سڑکے یہ گلیہ پرانی یادوں سے جڑی ہوئی ہے لوگوں کے دلوں میں رشید کمپونڈ کا ایک احساس جگہ ہے جو لوگ یہاں پہلے رہتے تھے ان کی پوری زندگی ان کے بچپن ان کی پرانی یادیں یہی چھٹی ہوئی ہے آج ہم لوگوں سے بات کریں گے جو اب بھی یہاں رہتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس جگہ کے بارے میں آپ کا نام کیا ہے؟ گپتا 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 کتنے تھا سالوں سے آپ مانگیں ہیں پہ ماجمار کے لئے بیس سال بیس سال اوکے اندھ پورا بھگ جاتا ہے؟ بھگ جاتا ہے بھگتا ہے بھگتا بھی ہے مہینے میں کتنا کماتے ہو؟ یہاں پہ جاتا بھی آپ ہاتھ گھڑی پہ بھاجی ہو بھگتا ہے روز چل جاتا ہے روزی روٹی پیٹ کا خرچہ چل گیا بہت ہے اتنا پیٹ کا خرچہ چل جائے بھگتا ہے یہی کافی ہے مہینے پندرہ بھی سال پہ بچتا ہے مدلہ کماتے ہو؟ ہاں اتنا کماتے ہو اتنا خرچہ بھی ہو جاتا ہے گھر کا خرچہ ہے بچوں کا پڑھانا لکھانا ممرا میں ہی رہتا ہو؟ جی شکریہ بہت بہت شکریہ گپتا جی راجیس کیا کام کرتے ہو؟ نوکری کرتا ہوں ہاں پہ راشن کی دکان پہ ہاں پہ آج بند ہے راشن آج بند نہیں ہے چالو ہے آج چالو ہے میرا چھکی ہے آج چھکی ہے میں ہاں پہ راشن کمپونڈ میرے تھا کنیا سال پہ سال برد ہے سال برد ہے کئیسا لگتا ہے آپ کو یہاں پہ اچھا لگتا ہے چو سکریہ آپ کا پہلے جنگل ہم تو آج جب جنگل تھا ابھی اچھا ہوا ابھی چل رہا ہے پہلے جنگل تھا پورا جنگل تھا ہم جب آج جنگل تھا چالو ہے پورا یہاں سال لگتا تھا آج بہت سکریہ تیسر تھیا کرتا اب ہم آئے ابھی جانے کے لئے کتنا لگتا ہے ابھی کتنا ابھی اٹھا رویہ سہیٹ لیتا ہے بیس سوپے لیتا ہے بیس بیانے جانے ہاں چالیس پہ ہو جاتا ہے اب مہنگا ہوگا اب کیا کرتے ہیں یہاں نہیں بمبائی میں کام کرتے ہیں بیماروں کے لیتا ہے پٹھا لگا ہے بہت سکریہ بہت سکریہ اپنی جانتے خالی بیٹھا بیٹھا جاتا ہے رشید کمپوڑ نام کیسے پڑھا رشید مولد چال بنایا ہے رشید مولد چال ہے آگے چال ہے اس سے نام پڑھا اس کے لئے ہاں سے وہاں رشید کمپوڑ سری لنکا تاکہ بولا جاتا ہے وہاں تاکہ بولا جاتا ہے رشید کمپوڑ بہت سکریہ بہت سکریہ بہت سکریہ بہت سکریہ بہت سکریہ بہت سکریہ ممرا بدل رہا ہے نئی سوچ کے ساتھ ایک ستارہ چمکنے والا ہے سوچنے کا نظریہ رہنے کا نظریہ لوگوں کے دلوں میں دماغوں میں ریسپیکٹ بن کے ابرنے والا ہے آنے والی جنریشن انشاءاللہ اس سرزمی کو نیا مقام دے گی ممرا ایک سٹی جو پہلے صرف نام تھا اب بدل رہا ہے ایک سوچ میں ایک نظریہ میں آج ہم دیکھیں گے ممرا کا وہ روپ جو دنیا کے آگے ایک نئی مثال بن کے ابرنے والا ہے یہ سٹی جو کبھی ایک چھوٹی جگہ تھی اب ایک ستارہ چمکنے والا ہے دوستو ممرا اب صرف رہنے کی جگہ نہیں بلکہ ایک سوچ کا گھر ہے ایک نئی سوچ جو اس شہر کو آگے لے جا رہی ہے لوگوں کا رہنے کا انداز سوچنے کا نظریہ اب پرانی باتوں میں نہیں ہے بلکہ آگے دیکھنے کا ہے ممرا کے لوگ اب صرف زندگی نہیں جی رہے ہیں بلکہ ایک مثال سیٹ کر رہے ہیں ہر گلی ہر راستہ ہر چھوٹا دھندہ ایک نئی کہانی لکھ رہا ہے لوگ اپنی زندگی میں عزت محنت اور ڈیڈیکیشن کو پہچان رہے ہیں دل اور دماغ میں ایک نیا رسپیکٹ ابر رہا ہے ایک سوچ جو شہر کو نہیں اوچائی پر لے کے جائے گی ہمارا یوت جو ہمیشہ سے اپنی پہچان بنانے میں لگا ہوا تھا اب اسی یوت نے ممرا کو نئی دشا دی ہے نئی جنریشن جو آنے والی ہے انشاءاللہ اس ممرا کو ایک نئی منزل ایک نئی پہچان دینے والی ہے وہ جنریشن جو اپنے سپنوں کو سچ کر کے دکھائے گی اور اس سرزمی کو ایک نیا مقام دے گی دوستو آج ہم ممرا کے اس نئے سفر کا حصہ بن رہے ہیں یہاں کے لوگ اپنے سپنوں کو پیچھے دھونڈ رہے ہیں اتنے شہر کو دنیا کے میپ میں ایک چمک بنا کے دکھانا چاہتے ہیں ہم سب مل کر ایک نئے ممرا کا سپنا دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو یہی میسج دیتی ہے ممرا بدل رہا ہے اور ہم سب اس بدلاؤ کا حصہ ہے گائز اگر آپ کو لگتا ہے کہ ممرا ایک چمکتا ہوا ستارہ بننے والا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یہ ہمارے منہ بھائے کتنے سال سے رہتے ہو دس بارہ سال سے یہاں پہ رہتے ہیں کسا چاہتے ہیں آپ کا یہاں پہ تھنڈا چاہتے ہیں تھنڈا چاہتے ہیں اور دھنڈا بھی تھنڈا منڈا چاہتے ہیں تو آگے کنے لگاتے ہو جگہ نہیں ملتا ہے کتنا مہینے کا کماتے ہو یہ بھائے کا سالون کا دکان ہے اور یہ بیس سال سے یہاں پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کا بچپن یہیں پہ گزرا مومرا جسے ہم سب جانتے ہیں دن با دن بدل رہا ہے لیکن ایک چیز جو یہاں سب سے تیزی سے بدلتی ہے وہ ہے الیکٹسٹی کا بیل کہتے ہیں کہ رشید کمپون ایک نمبر ہے بیسٹ پلیس ٹو لیوینگ ان مومرا لوگوں کے حساب سے یہ ایک پرفیک جگہ ہے جو انوارمنٹ ہے پہلے بیس سال پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو کتنا چینج ہوا بہت چینج ہوا یہاں پہ انوارمنٹ چینج ہوا بہت چینج ہوا پہلے سے بہت چینج ہوا اچھا ہی ہو گئے پہلے پانی نہیں ملتا تھا اپسو اپسو میں دن دن چارجن لائٹ نہیں رہ دیتی ابھی تو لائٹ بھی بہت ہو گئے اچھے چوبیس گھنٹہ لائٹ رہتی ہے ماشا اللہ بل زیادہ آ رہی ہے تو اب کیا کرنا بڑے گا اچھا بل زیادہ آ رہا ہے کونسی سرویس ہیں یہاں پہ طورنٹ والے ہیں طورنٹ پاور کتنا بل آتا ہے آپ کو ساڑھے تین چار ازار رکھے پہ سوپ کا بل آگٹو ایسی نہیں ہے بل آگٹو ایسی کا ساڑھے تین چار ازار رکھے پہ بل آئیتا ہے تو ایسی نہیں ہے پھر بھی ان کا ساڑھے تین ازار پہ بھی آتا ہے ایس سلون کا ہے نا ساڑھا تو طورنٹ کو کچھ بولو گیا طورنٹو کیا بول کے کچھ مطلب ہی نہیں ہے کوئی سنوائی نہیں ہے تو بول کے مطلب کیا ہے وہاں جاؤ بل آئے جیادہ آئے ایکام وہاں ان کو بھر نہیں بھرنا ہے وہاں کوئی سنوائی نہیں ہے سب لوگ سب پورا ممرہ پرسان ہے اکیلے کی نہیں ہے پورا ممرہ پرسان ہے شکریہ لیکن دوستو جب ہم لائف کی بات کرتے ہیں تب یہ مت بھولیے یہاں کے لوگ روز کما کر کے اپنے پریوار کا پیٹ پالتے ہیں اور جب بات آتی ہے الیکٹسٹی بل کی تو ممرہ کے لوگ کیسے منج کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے یہاں ٹورین پاور کا سسٹم چل رہا ہے اور لوگ اپنے بل کو بھرتے بھرتے تھک گئے ہیں روز کما کے کھانے والے لوگ اتنی مائنگائی میں بجلی کا بل کیسے بھرتے ہوگے ان کے لیے یہ ایک الگ ہی طرح کا سردرد بن چکا ہے لیکن ممرہ کے لوگ اپنے جیوان میں ہر دن ایک نئی امید لے کے آگے بڑھتے ہیں مجھے ہی جنایم یے اس میں رہتا ہوں لیکن میں سری لیکاں ہاں پہ چ钟ہ کرتے ہیں یاح پہ چونہ رہتا ہے تو آ گا آپ کے پہ Türدنس کے تو دیکھنے میں یہ کرتے ہیں میں نہیں کے Assistance میں کچھتے مروں میں اچھا Shopify کسے لگتے ہیں آپ کو یہ سپستہ مٹا اگرہ ٹھیک ہے مجھ میں بیٹے و hofer ملخاب میں س Physics جلڑا ہے چلز بہارہ چودہ سال ہو گئی ہے بہارہ چودہ سال سے آپ کیا کرتے ہو کیا کرتے ہو اس کا چپل کا ہی چپل کا موچھی کا کپل موچھی کو تو کائکی تپل بناتے ہو چمرے کی بناتے ہو خود بناتے ہو ریپیرنگ ریپیرنگ چودہ سال سے رہتے ہو کیسا لگتے آپ اچھا ہے رشت کمپول میرے لیے آپ کی لئے اچھا ہے میرا دھندہ ہے رہنے کو ادھر گاؤں میں ادھر گاؤں میں اچھا زندگی جا رہی ہے ہاں چل ہے کم زیادہ تو ہوتا ہی ہے دھندہ ہی ہے دن کا کتا ملتا ہے دن کا چار سو پاس سو چار سو پاس سو یہ چچا کا بائپاس کا آپریشن ہوا ہے لیکن پھر بھی گھر چلانے کے لئے محنت ضروری ہے عمر چاہے جتنی بھی ہو ذمہ داری تو نبانا ہی پڑتی ہے یہ دنیا کا دستور ہے اگر آپ رشت کمپول میں رہتے ہو تو ان کے پاس سے ضرور کچھ نہ کچھ لیا کرو کاریم سید کاریم سید کاریم سید کھاں کے ہو یہ ہے بامبائی کی کبھی سے آپ یہ بیچتے ہو یہ ہو کہ ایک سال ایک سال ہوگا اب کتن سال تے رہتے ہیں آپ ہے یہاں بچیس سال ہوگا ہاں بچیس بچیس سال ہے بچیس سال ہے چل رہی بس بائپاس کیا تو چھوٹا بوٹا سلتا گئی موسیقی موسیقی یہ بزرگ چاچا نے کیا کمال کی بات کہی ہے ایسی بات جو دل کو چھو جائے سنو ان کی باتیں دل سے دل کے تار ہل جائے گے موسیقی یہ آٹھ دن سے یہ کام شروع کیا ہے آٹھ دن ہوئے پہلے بھی اللہ کے بندے رہتے تھے آج بھی اللہ کے بندے رہتے ہیں کچھ سمجھدار تھے کچھ بیوکوب تھے یہ دنیا کا نظام ہے کیا سمجھے آپ یہ دنیا پانچوں گیاں برابر نہیں ہے ہر طرح کا ہر علاقے میں ہر انسان میں دیکھیں گے تو کچھ میں کچھ رد و بدل ملے گا ہی ملے گا آپ یہ چاہے کہ سارے ایک جیسے ہو جائیں سارا ماحول شانت ہو جائیں یہ ممکن نہیں چاہے انسان لے لیجئے چاہے جانور لے لیجئے چاہے دنیا سے لے کے آخرت تک سب کچھ دیکھیں سب برابر نہیں ہے آخرت میں بھی درجات بلند ہے انسان کے جیسے اس کے عمال ہوں گے ویسے اللہ درجات بلند کرے گا یہ سب ہے نظام دوستو زندگی چھوٹی ہے اور وقت بہت قیمتی ہے تو اسے ضائع مت کرو ہم سب بھائی ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کی مدد ضرور کرنی چاہیے کیونکہ اسی میں زندگی کا اصلی مزا ہے ہر دن کافی امپورٹن ہے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہی ہمیں آگے بڑھاتا ہے تو آج کا رشید کمپونڈ کا بلوگ کیسا لگا کمین کر کے اپنی ضرور رائے دے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اور دوستو اگر آپ کو یہ بلوگ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے موسیقو موسیقو چلو سکری آپ کا ملکہ کیا نام آپ کا ادایت کازی تو وہ کیا مسئلہ بنا رہے ہیں جی یہ پورے رشید کمپونڈ کے درستہ اچھا 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 یہ اچھی بات ہے میرا نام عبداللہ خانہ کیسا لگتا آپ کو اچھا لگتا ہے کچھ کسوسی باتیں رشید کمپونڈ کی اچھے لوگ بیئے بہت سی چیزیں میں نے اپنے پوری کوشش کیا ہوں کہ اس رشید کمپونڈ کے لوگوں سے بات کرو اور وہ جو بولتے ہیں ان کا نظریہ کیا ہے رشید کمپونڈ کے بارے میں وہ آپ کے ساتھ میں میں نے شیئر کیا ہوں تو یہ بلوک آپ کو کیسا لگا مجھے کامین کر کے ضرور بتانا تب تک کے لئے خوش ہوئے آباد رہے اللہ مجھے کامین اگلی باز وقت مجھے کامین مجھے کامین مجھے کامین ثانت مجھے کامیں مجھے کامین